کچھ علماء ہیں پیچھے جو مجھے گالیاں نکالیں اللہ کا شکر ہے میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں نہ میں نے اس کے رد عمل میں کوئی اس کے برابر لیول کی بات کی چونکہ سوشل میڈیا پر سب کو معلوم ہے تو اس لیے میں نام لے دیتا ہوں مرنہ توبہ مجھے تبلیغ والوں نے اس سے زیادہ ستا ہے میں نے کبھی کسی کا نام واپس لیا چونکہ وہ نیچے والی اپس کی بات ہے اب یہ سوشل میڈیا پر منظور مینگل صاحب بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے میرے دل میں رد عمل میں ایک ردی چھوڑ ایک حبت و خردلن کا ہزاروں حصہ بھی میرے دل میں کوئی رد عمل بلکہ ان کے عزت ہے کہ اہل علم ہیں واللہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ رہا پھر انہوں نے وہ یوسف الاسلام والی بات کو عنوان بنا کر جو میری کلاس لی کہ اس نے گستاخی کی ہے اور یہ علل اعلان ہمارے پاس آکے توبہ کرے سہوان کوئی نکل جاتی ہے بات اس کو گستاخی نہیں کہتا اس لیے میں نے روایت تو صحیح بیان کی جو کرتوبی میں بھی ہے رازی میں بھی ہے کہ آپ کو گدھے پہ سوار کرایا گیا اور شہر میں پھرایا گیا اور کہا گیا حازہ جزاؤ من خانہ سیدہ آپ پڑھ لیں سارے اس کو ٹھیک ہے تفسیری روایات اس درجے کی نہیں ہو لیکن اگر رازی قبول کر رہے ہیں کرتوبی قبول کر رہے ہیں تو میں کیڑی شہیاں نہیں تو اس میں میں نے صحوان یاد نہیں رہا میں نے کہہ دیا چہرے کو سیاہ کیا گیا تو اس کی ظنو بالمومنین خیرہ کتنی بڑی حدیث ہے اشتنبو کثیرم من الظن انبعد الظن افمن علی ادران صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا میں اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں بڑوں سے بھی سیکھتا ہوں تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بدگمانی سے بچھو کہ بعد ظن کچھ بدگمانی ہے نہیں بلکہ یہاں یوں لگتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے آقا سبحان اللہ بیٹا کیا خوبصورت ترجمہ کیا آپ نے تھوڑی سی بدگمانی بھی وہ تمہارے دل کو کھٹا کر دیتی ہے اور اور امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب ہے میں نے خود نہیں پڑا مفتی احمد علی صاحب شاید ان کی نظروں سے گزراؤ کہ کسی میں سو باتیں کفر کی ہوں اور ایک ایسی ہو جس کی میں تعویل کر کے اس کے اسلام کو بچایا جا سکتا ہے تو اس ایک کی تعویل کو قبول کر کے ننانویں چیزوں پر پانی پھیر دو مفہوم یہ ہے تو جس ہستی کے فتوہ کو کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں غلطی سے نکل گیا ہے ایک جملہ تو کافر ہو گیا ہے توبہ کرے نکاح ٹوٹ گیا ہے کیا جو باتیں جنہ جمشید رحمت اللہ علیہ کے موسیٰ اگستاخی کہتے ہیں عمدن کوئی بات کی جائے قصدن صحون جو بات ہوتی ہے اپنے وہ مشہور حدیث نہیں سنی کہ اللہ بندے کی توبہ پر ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کسی کی سہرہ میں اونٹنی گم ہو جائے اور وہ موت کے لئے زمین پر پڑ جائے اور تھوڑی دیکھ کے بعد آہٹ پہ اٹھے تو اونٹنی کھڑی ہو تو وہ اپنی خوشی میں ایسا مست ہو کے کہ وہاں وہاں مولا میں تیرا رب اور تو میرا بندہ سنی حدیث پڑی بھی ہوگی یہ اس سے بڑا کلمہ کفر کیا ہوگا اس جنون میں اس نے کہا ہے اللہ کے نبی مزہ لے رہا ہے اس بات کا میں یہ یہ سارے دورے والے بچے بیٹھے ہیں کل تک چند دنوں میں جانے والے ہیں بیٹا میں یہ ان چیزوں سے تمہیں نکالنا چاہتا ہوں یا خیر کا بول بولو یا چو من کانا یومن باللہ والیوم اللہ خر فلیقل خیراً او اس پہ بٹا عمل کرو